میں موڈی سرکار سے صاف صاف سوال کرنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سو بھرتیاں آرمی ایئر فوس جس کے تحت تیر لاکھ سے زیادہ بچے سیلیکٹ کیے گئے ان کو جوائننگ کیوں نہیں دی ان کو ترنت پرباہ سے جوائننگ دی جائے بھرتی فیس کے نام پہ جو سو کروڑ روپے سے زیادہ کا پیسہ آپ نے اکٹھا کیا ہے اس کا دیش کو حساب دیا جائے کہ نہ تو بھرتی ہوئی نہ فارم فیو واپس ہوئی بے روزگاری نراشہ اپمان ساتھ میں ملا میں پوچھنا چاہوں گا کہ 64 یواؤں کے سویسائیڈ کا جمعہ دار کون وہ یہ بھی بتائیں گے کہ دیش کی سینہ کے اندر بھیدباب ہو گیا ہے ایک ہی یونٹ پہ دو اگنیویر اور ریگولر سینک ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں اگنیویر کو اس سے آدھے آدھی تنکہ ملتی ہے اکیس ہزار روپے تنکہ ملتی ہے ڈلی کا جو منیمم ویج ہے وہ بائیس ہزار روپے کا ہے انڈسٹریل ایکٹ کے انڈسٹریل ایکٹ کے ذریعے ان کی منیمم ویج ڈیفائن ہوتا ہے اور ہمارے سینک جس کی فنڈامینٹل رائٹس کو کرب کر دیا جاتا ہے آزادی بولنے کی نہیں ہے ایکسپریشن کی نہیں ہے بہت سارے فنڈامینٹل رائٹس کرب کیا جاتے ہیں اس کو دلی کے منیمم ویج سے کم دیا جاتا ہے کانٹریکٹ کسینک دیش کو نہیں چاہیے معلوم چلا چونسٹھ بچے جو بھرتی ہو چکے تھے سینہ میں جوائننگ لیٹر کا انتظار کر رہے تھے اور سرکار سے گوہار لگا لگا کر پریشان ہو گئے تھے اور دیش سیوہ کے سپنے کو ٹوٹنے سے دکھی تھے آہت تھے تو چونسٹھ بچوں نے اس دوران سویسائیڈ کیے ان چونسٹھ بچوں کے سویسائیڈ کا جمعیدار کون ان چونسٹھ بچوں کے سویسائیڈ کا جمعیدار کون سوال پوچھتے ہیں ہم مہدی سرکار سے کہ کیا ایسی مجبوری تھی کہ آپ نے اگنی پت سکیم لاغو کی جب اگنی پت سکیم آپ لاغو کر رہے تھے ان بچوں کو اس کے اندر سمائیو جد کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا آپ نے ایک تغلقی فرمان جاری کیا اگنی پت سکیم کا اور اس کے تحت ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ یوہ بے روزگار دیش کی سینہ کو دھوکہ دیا دیش کے یوہوں کو دھوکہ دیا دیش کی سینہ کو اس لئے دھوکہ دیا کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے اگنی بیل یا اگنی پت سکیم آ رہی ہے اور مہد چار سال کے لیے ان کو دیش کے سینک بنایا جائے گا اور اس کے بعد ان کو بے روزگار کر دیا جائے گا دیش کے یوہوں کے سپنے کو توڑنے کا کام کیا کم سے کم آپ جو پہلے سے بھرتیاں اس کی گئی تھی ان بھرتیوں کو تو پورا کرتے جب آپ نے ان کی بھرتیوں کی سبھی پرکریہ کو پورا کر دیا تھا تو ان کو جوائننگ کرا سکتے تھے ان سے پہلے اگنی پت سکیم آنے سے پہلے تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ یوہ انٹین آرمی ائر فورس نیوی اس کے اندر 2019 سے لے کے اور 22 تک کے بیچ کی جو بھرتیاں انا اس کی گئی تھی اس کے تحت الگ الگ چرنوں میں بھرتی کی گئے ان کے medical physical documentation ریڈر examination complete کیے گئے اور اس کے بعد 2022 31 مائی سیکس کے اوپر یہ چینیت candidates تھے جو کی ہمارے دیش کی سیناؤں میں آگے جا کر کام کرنا تھا regular سینک کے طور پر اچانک ان کے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں چور چور ہو جاتے ہیں اور موڈی سرکار ایک ہتھوڑے سے ان کے پھوشیے کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ اب آپ دیش کے سینک نہیں بند سکتے ایسے یو آؤں ائر فورس میں سات ہزار یو آؤں تھے جنہوں نے اپنے ساری پرکریہ پوری کر چکے تھے صرف جوائننگ لیٹر کا انتظار کر رہے تھے 2019 سے 22 کے دوران یہ برتیاں اناؤنس کی گئی تھی صرف جوائننگ لیٹر دینا تھا لیکن وہ نہیں دیا اسی طرح سے نرسنگ اسسٹنٹ آرمی میں جو کی میڈیکل کور ہے اس میڈیکل کور کو اگنی پت سکیم کی دائرے سے باہر رکھا گیا آرمی نے جو پریس کانفرنس ڈیفنس نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر کہا گیا کہ آئندہ جتنے بھی سینک بھرتی ہوں گے وہ اگنیویر ہوں گے لیکن آرمی میڈیکل کور کے اندر آرمڈ فورس کی جو میڈیکل کور ہے اس کے اندر ریگولر بھرتی ہی ہوگی ایسے ڈائی ازار نرسک ایسسٹنٹ جو کی تیار تھے بھرتی ہونے کے بعد جورننگ لیٹرز کی انتظار کر رہے تھے ان کو بھی کینسل کر دیا گیا ان کو تو کم سے کم روزگار آگے دیا جاتا دیش کی سیوا کا بوقع دیا جاتا لیکن نہیں دیا ساتھیوں آج کا مدہ بہت ہی گمبیر ہے یواؤں سے دیش کی سیناؤں سے دیش کی سرکشہ سے جڑا ہوئے جیسا آپ کو معلوم ہے اگنیپت سکیم جس کے تحت اگنیویر سینک بھرتی کیے جا رہے ہیں یہ دیش کی سرکشہ پرناری کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہے گھاتک ہے اور دیش کی سرکشہ کے لئے صحیح نہیں ہے اس کے دو بڑے پہلو ہیں اگنیپت سکیم دو ہزار بائیس جون میں آئی ایک پہلو جو دو ہزار بائیس جون میں سکیم آنے سے پہلے کا ہے اور ایک پہلو جو دیش کی سرکشہ کمزور ہو رہی ہے دیش کے سینکوں کی سنکیہ کم ہو رہی ہے وہ دوسرا پہلو جون دو ہزار بائیس کے بعد کا ہے آج ہم موٹے طور پر فوکس کریں گے جون دو ہزار بائیس سے پہلے والے مدے میں جو ایک بے روزگاری اپمان نراشہ اور بین کی درد کی ایک بڑی بھائیوہ ہے کہانی ہے دو ہزار بائیس جون سے پہلے اگنی پتس کی امانے سے پہلے تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ یوہ انڈین آرمی ائر فورس نیوی اس کے اندر دو ہزار انیس سے لے کے اور بائیس تک کے بیچ کی جو بھرتی آئین آنس کی گئی تھی اس کے تحت الگ الگ چرنوں میں بھرتی کی گئے ان کی میڈیکل فیزیکل ڈاکومنٹیشن ریٹر ایکزامینیشن کمپلیٹ کیے گئے اور اس کے بعد دو ہزار بائیس اکتیس مئی تک یہ بڑے خوشحال سہنک تھے دیش کی سیوہ میں بورڈر پہ کام کرنے کے لئے تیار تھے دیش میں بھرتی ہونے کے لئے تیار تھے اور اچانک ان کے دیش سیوہ کے سپنے کو دیش پریم کے سپنے کو توڑ دیا جاتا ہے اکتیس مئی تک ویب سائٹس کے اوپر ویب سائٹس کے اوپر یہ چینیت کینڈیڈیٹس تھے جو کی ہمارے دیش کی سیناؤں میں آگے جا کر کام کرنا تھا ریگولر سینک کے طور پہ اچانک ان کے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں چور چور ہو جاتے ہیں اور موڈی سرکار ایک ہتھوڑے سے ان کے پھوشیے کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ اب آپ دیش کے سینک نہیں بن سکتے ایسے یوہ ائر فورس میں سات ہزار یوہ تھے جنہوں نے اپنے ساری پرکریہ پوری کر چکے تھے صرف جواننگ لیٹر کا انتظار کر رہے تھے 2019 سے 22 کے دوران یہ برتیاں اناؤنس کی گئی تھی صرف جواننگ لیٹر دینا تھا لیکن وہ نہیں دیا اسی طرح آرمی میڈیکل کور کے اندر آرمی میڈیکل کور کے اندر آرمڈ فورسز کی جو میڈیکل کور ہے اس کے اندر ریگولر برتی ہی ہوگی ایسے ڈائی ازار نرسک ایسسٹینٹ جو کی تیار تھے برتی ہونے کے بعد جواننگ لیٹرز کی انتظار کر رہے تھے ان کو بھی کینسل کر دیا گیا ان کو تو کم سے کم روزگار آگے دیا جاتا دیش کی سیوہ کا موقع دیا جاتا لیکن نہیں دیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ اگنی پت سکیم لائی گئی جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ اس سمیے کے سینہ دیکش جنرل ایم این نروانے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کچھ دن پہلے کھلاسہ کیا کی اگنی پت سکیم دیش کی سینہوں کے چونکا دینے والی سکیم تھی یہ ان کی مانگی ہوئی سکیم نہیں تھی ان کی ریکوارمنٹ نہیں تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی اگنی پت سکیم کے تحت اگنی ویر بھرتی ہو وہ ریگولر سینہ چاہتے تھے کیونکہ دو ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہماری سینہیں لڑ رہی ہیں اور انٹرنل سیکیورٹی کا آدھا حصہ تو تو انڈا ہاف فرنٹ بیٹل بولتے ہیں اس کو وہ لڑ رہی ہیں تو ہمیں کانٹریکٹ والی فوج نہیں چاہیے تھی ہمیں ریگولر سینک چاہیے تھے انہوں نے یہاں تک بھی اپنے وقت اوہے میں کہا کہ یہ جو چونکہ دینے والی سکیم آئی اس کے تحت صرف بیس ہزار روپے میں اگنی ویر کو بھرتی کرنے کا پروپوزل تھا جسے انہوں نے بہت ہی مشکت سے لڑ جھگڑ کر موڈی سرکار سے تیس ہزار کر آیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریگولر سینک جو ہے وہ جب سینہ میں بھرتی ہوتا ہے تو پینتالیس ہزار سے زیادہ اس کو تنخواہ ملتی ہے اور بہت سارے بینیفٹ ملتے ہیں اگنی ویر کو اس سے محروم رکھا گیا لیکن یہاں پہ مدہ سب سے بڑا مدہ یہ ہے کہ ہمارے دیش کے بے روزگار یواؤں کو ایک سپنے سے محروم کیا گیا دیش سیوہ کے سپنے سے محروم کیا گیا چینیت ہونے کے بعد بھی ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ یواؤں کو جوائنگ لیٹر نہیں دیا گیا آرمی میں تقریباً ستانوے بھرتیاں کی گئی دوزار انیس بیس اکیس میں ان سب کو رد کر دیا گیا اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جو آبیدک تھے ان سے ڈھائی سو روپے پر فارم لیا گیا اور اس ڈھائی سو روپے فارم کے کلیک کرنے کے ایوز میں پچاس لاکھ سے زیادہ بچوں سے تقریباً ایک کروڑ سو کروڑ سے زیادہ پیسہ اکٹھا گیا یہ سو کروڑ کا بھرتی سکیم ہے مہدی سرکار دوارا اس کے جمہدار کون مہدی سو TRAVIS